یعنی صالحیت اختیار کر لیں اور وہ حکمرانی کی صلاحیت ان میں آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ دیتے ہیں اور اس آیت کے وعدہ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ جہاد اقدامی ظلم نہیں ہوتا ان کے لئے جب قبضہ گروب سے کوئی مالک اپنی جہاد چھڑائے یہ ظلم نہیں وہ اس کے ظلم کو ختم کرنا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین ویراست ہے ویراست میراس ہے صالحین کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو تعارف کرایا گیا تھا انسان کا وہ اسی حیثیت سے کرایا گیا تھا کہ وہ خلیفہ ہے اور لفظ خلیفہ میں یہ سب چیز پوشید ہے صالحیت بھی پوشیدہ ہے کہ خلیفہ وہی ہوگا اللہ کا جو اللہ کی سرزمین پر اللہ کے احکام کو جو بزریہ انبیاء اس تک پہنچیں وہ نافذ کرنے والا ہوگا اور جو احکام اولاد آدم کو بزریہ انبیاء بزریہ وحی پہنچائے جائیں اس کا انسان مکلف ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ نبی جو احکام لے کر آتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے وہ بھی مکلف ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کرے بلکل ایسے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم جعلناکا علی شریعت من الامر فاتبیہا ولا تتبیہا والذین لا یعلمون قریش مکہ وقت لے کر آئے حاضر ہوئے کہ ہم مسلحت کرنا چاہتے ہیں مسالحت کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ یہ قرآن بدل دیں یا اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیل ہی کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا مجھ پر جو واہی ہوتا ہے میں تو وہی پروش کر دیتا ہوں اس لیے میں اس میں بے بس ہوں تو میرے دوستوں عرض کرنا یہ مقصود ہے عمامر اور نواہی کی پابندی ہم کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام جو مواہیر جو بادے دنیا میں برزخ میں آخرت میں انسان کے لئے اللہ نے بزریا پغمبر عطا فرمائے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور دیکھیں جب جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے کہ جب مسلمان جو وارث صالحی وارث زمین کے اپنی میراس کو لے لیتے ہیں تو پوری دنیا پوری دنیا ان کا میدان ہے اگر یہ بات درست نہ ہو کوئی اعتراض کرنے والا کہے کہ یہ ظلم ہے جیسا کہ طالبان نے فتح کی افغانستان کو تو لوگوں نے کہا کہا گیا کہ لوٹ مار کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا ہونے لگا لوٹ مار ان کی نہیں لوٹ مار وہ کر رہے تھے جو پہلے تھے اصل مستحق اب آئے ہیں اور یہ اقدامی جہاد مقبول ہے اللہ کا وعد ہے اگر اس میں غلطی ہے تو پھر میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام نے جو بلقیس پر حملہ کیا تھا اس کا کیا جواد بنتا ہے اس نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی ایک جمہوری حکومت چڑ رہی تھی ہدھ ہدھ کی خبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ مشرقہ ہے اور مشرقہ کوئی حق نہیں ہے اللہ کی سر زمین پر فاقم مجھاک لدین القیم ظہر الفساد فی البر والبہر بما کسبت اید ایناس لیوزیقہم باغلذی حملو لعلہم یرجعون فاقم مجھاک قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کانا عاقبت الَّذین من قبل کانا اکترہم مشرقین مشرقین فساد فی الارض کا باعث ہوتے ہیں اور مباحتی دین ہمیشہ فساد کو ختم کرنے والے ہیں فرشتوں نے احتراز کیا تھا کہ اے اللہ تو کی انسان کو بھیج رہا ہے اس کے اناسر بتلاتے ہیں ان کے خواد کہ یہ فساد کریں گے اللہ نے انہیں اس وقت خموش کرا دیا لیکن در حقیقت جواب لفظ خلیفہ میں موجود تھا اگر انسان بحیثیت خلیفہ کے خلافت کا نفاذ کرے گا یعنی احکام اللہ کے پہنچانے والے نبی نافذ کرنے والا بادشاہ یا منتظم یا چیف ایگزیکٹیب جس تو جو سیرت بھی ہو اگر یہ ہوگا تو زمین میں فساد فی الارض نہیں ہوگا فساد فی الارض تو اس وقت ہوتا ہے یہ جہاد رفع فساد ہے اور فساد اس وقت ہوتا ہے جب وارث جو حقیقی وارث کو ہٹا کر کوئی قبضہ گروب قبضہ کرے وہ ظلم ہوتا ہے لیکن جب سالے پیدا ہو جائے وارث آ جائے اس کا کوٹ آف وارڈ ختم ہو جائے اور اللہ کی طرف سے اسے ازم ہو جائے زمین اس کے لئے ہے وہ جیسے چاہے اس پر تصرف کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کسی عالم سے سنا پڑھا نہیں لیکن سنا کہ فرماتے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد آپ نے ارادہ فرمایا یہ عراق کے لشکر کشی کا وارث سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی چناؤ نہیں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اسی مجلس میں مجلس مشاورت میں کہ میں زمین کے پاس گیا ہوں اور میں نے اس سے راستہ مانگا ہے اس نے کہا ہم آپ کے مجاہدین کے لئے ایسی ہو جائیں گے جیسے وہ چلے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو میں پہاڑوں کے پاس گیا انہوں نے کہا ہم اپنی سختی ان کے لئے ختم کر دیں گے میں نے دریاؤں سے مخاطب ہوا کہ تم انہیں راستہ دینا انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو راستہ دیں گے اب بتاؤ میں کس کو پھر آپ نے سیدنا حضرت سعید بن عبی وقاس کو معمور فرمایا اور جہاد کے لئے بھیجا میرے دوستوں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں من کانا للہ کانا اللہ لہو ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے گا اور یاد رکھو یہ زمین ساری کی ساری نہیں جو امن جو امن کا وعدہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا جب اس کو واپسی زمین پر بھیجنے کا حکم فرمایا تو فرمایا تھا کہ تم جاؤ سزا تمہاری معاف ہو چکی ہے لیکن تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو امانت تم نے اٹھائی تھی جس کو پہاڑ اور آسمان اور زمین اٹھانے سے انکاری ہو گئے تھے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَعْمِلْنَهَا وَأَسْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اٹھا تو بیٹھا لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ایک خفیف سا انسان چھوٹا سا اللہ خوش ہوئے اس کے ذمہ میں اور اللہ نے لمبی تفصیل نہیں کرتا اللہ خوش ہوئے اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو اس امانت کے اٹھانے کی استعداد عطا فرمائی اور اس کے لئے مختلف مناسب اس کو عطا فرمائے خلافت دی زمین کی اشرف المخلوقات بنایا خلافتِ ارضی سے نوازا دوسری کی نبوت عطا فرمائی تاکہ رابطہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا صحیح ہو کہ کسی میں کوئی غلطی کی شائبہ تک نہ ہو خاص من الخطاہ ہو انسانی ذہن کی ہدایت کے لئے وہ بالکل بچانے والا ہو غلطی سے اس کو اور خود بھی بچا ہوا ہو غلطی سے ایسا رابطہ ممکن فرمایا انبیاء کو منصبِ عصمت عطا فرمائی اور تیسرا دو چیز منصب ہی عطا فرمائے تیسرا منصب جو عطا فرمایا وہ کیا تھا وہ خط خلافت نبوت ختمِ نبوت حضرتِ دعود علیہ السلام کو خلافت اور نبوت اکٹھی ہوئی طاقت عطا فرمائی اور زمین ان کی ملکیت میں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمِ نبوت کا اعلان فرمایا تو ختمِ نبوت ایک عنوان تھا تکمیلِ دین کا کہ دین مکمل ہوا اب قیامت تک کے لئے حضور کی نبوت جاری رہے گی یہ تینوں مناصب حضور کی ذات میں تھے اللہ پاک نے پھر وہ نبوت ختم تو فرما دی نیا نبی نہیں آئے گا لیکن نبوت والی ذمہ داری کی نبوت کے ذریعے سے ہدایت کی ذمہ داری حضرتِ اپنی امتِ محمدیہ کو عطا فرمائی اور سب سے پہلی جماعت کو لقب خیرِ امت کا عطا فرما کر اس پر خفائد برمایا اور الحمدللہ آج یہ اسی کی برکات ہیں جو اتنے انشاق آج بھی باوجود خطرات کے اکٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منصب کو سونجنے کی صحیح توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین عطا فرمائیں ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ نے زمین کا وارث بنایا ہے ان صالحین کو جس کی ابتدا ہو چکی ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی بہت بڑی ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں جو کامیابی جو عزت جو مکمل ساری آپ نے قسم کھا کر فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا کا مذہب اسلام نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قبولی اچھے نمازیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم